موسیقی انٹر سرویسٹ انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹینن جنرل فیض حمید افغانستان کے دار الحکومت کابل پہنچ گئے ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ ایک آلہ سطح کا وفت بھی کابل گیا لیفٹینن جنرل فیض حمید طالبان قیادت سے پاک افغان سیکیورٹی پر بات چیت کریں گے کراچی میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش شہریوں کی بڑی تعداد نے بارش سے لطف اندوز ہونے کے لیے ساحل سمندر کا رخ کیا محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں پانچ اور چھ ستمبر کو ہلکی بارش اور بندہ باندی کا امکان ہے جام شورو، بدین، دھرپارکر، عمر کوٹ، سانگھڑ اور خیرپور میں بھی کل بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا سے وزیراعظم ازاد جمع کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی کی ملاقات پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق سینئر حریت رہنماس سید علی گلانی کو قراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آرمی چیف نے وزیراعظم ازاد کشمیر کو یقین دلایا کہ پاک فوج کشمیری کاؤس کے لیے کشمیریوں کی مکمل حمایت جاری رکھے گی پاکستان کی سیاست میں کسی بڑی تبدیلی کا اشارہ بلاول بٹو زرداری اور شہباز شریف کے درمیان ٹیلی فونیک رابطہ ایک بار پھر حکومت کی توجہ پوزیشن پر مرکوز ٹیلی فونیک گفتگو کے دوران دونوں رہنماوں نے مجموعی ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلے خیال کیا افغانستان میں شرمناک شکست یورپی اتحادی امریکہ کا ساتھ چھوڑنے لگے یورپی یونین کے رکن کئی ممالک نے واشنگٹن کی پولیسیوں کو شکست کا ذمہ دار قرار دیا ان خلاق دوران اتحادیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دینے پر بھی یورپین ناراض ہیں بینکنگ عدالت نے شگر ملز انکوائری کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عبوری زمارت میں توسی کر دی تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ کچھ اکاؤنٹس کھولے گئے جس میں مشکوک ترسیلات ہوئیں ملزمان پر الزام ہے کہ رمضان شگر مل کے ملازمین کے ذریعے منی لانڈرنگ کی گئی شہباز شریف نے روسترم پر آ کر کہا کہ میرا رمضان شگر مل سے کوئی تعلق نہیں پاکستان بیپس پارٹی کے رہنما اور سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف کا کہنا ہے کہ نیا پاکستان بٹن دبا کر نہیں بن سکتا تو غریبوں کے گلے دبا کر بھی نہیں بن سکتا انہوں نے کہا کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بیروزگاری کے بعد وزیراعظم عمران خان کو ایسے بیانات زیب نہیں دیتے مائنسیٹ تبدیل کرنا ہے تو ذہن سے میں اور انتقام نکالیں گزشتہ روز ملک میں گیارہ لاکھ اکیاون ہزار تین سو نوے افراد کو ویکسین لگائی گئی ان سی اوزی کے مطابق ملک بھر میں اب تک چھے کروڑ پانچ لاکھ چھتیس ہزار ایک سوڑ تالیس ویکسین کے خوراکے لگائی جا چکی ہیں اتوار کا دن خصوصی طور پر دوسری ڈوست کے لیے مقرر کیا گیا ہے گجراوالا میں پیراولمپکس میں ملکی پرچم بلند کرنے والے حیدر علی کے شاندار استقبال کی تیاریاں جاری ہیں پیراولمپکس کے گولڈ میڈلسٹ حیدر علی اتوار اور پیر کی درمیانی شب لاہور پہنچیں گے حیدر علی کا مجموعی طور پر پیراولمپکس میں یہ تیسرا میڈل ہے